حکومت الیکشن چاہتی ہی نہیں ہے چاہتی ہی نہیں ہے یہ فیس ہی نہیں کر سکتی ہے ان کا پولیٹیکل کیپٹل اتنا گر چکا ہے اتنی مہنگائی کا سنامی انہوں نے جو ہے ملک پر اور عوام پر مسلط کر دی ہے کہ لوگ اب ان کو آپ دیکھیں گے الیکشنز میں حشر کیا ہوتا ہے تو اس لیے یہ الیکشن فیس ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں الجا رہے ہیں یہ سارا معاملہ الجا رہے ہیں حکومت کہہ رہی ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے وزیر خزانہ کہہ رہا ہے وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو ہے رینجرز نہیں ہیں ہم سپیر نہیں کر سکتے ہیں وزیر داخلہ فرمارے ہیں کہ ہم پولیس پرسنیل نہیں دے سکتے ہیں لائنڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے اور وزیر قانون فرمارے ہیں کہ ہم جوڈیشل آفیسرز نہیں دے سکتے ہیں ریٹارنگ آفیسرز کے طور پر یہ تمام بہانے جو ہیں یہ پہلے بھی کیے گئے اور سپریم کورٹ نے اس کا احاطہ کرنے کے بعد سبھی اداروں کو حکم دیا آرٹیکل دو سو بیس میں کہ یہ الیکشن کمیشن کے تابع ہیں اور الیکشن کمیشن جو چیز اس کی ضرورت ہے فیر اینڈ فری شفاف اور صفاف الیکشن کروانے میں پیسے کی ضرورت ہے افواج پاکستان میں ضرورت ہے پولیس کی ضرورت ہے یا جوڈیش الافیسر کی سبھی اس کے معابلت کرنے کے پابند ہیں الیکشن کمیشن کے اب چونکہ حکومت کے چاروں یعنی وزارتوں نے یہ اس قسم کی جھنڈی دکھا دی ہے اور حکومت کروانا نہیں چاہ رہی ہے تو الیکشن کمیشن کے ذریعے یہ التوا کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں ہے آٹھ اکتوبر تاریخ دینے کی یہ آپ دیکھ لیں کہ اسی ہفتے جو آیا چاہتا ہے اسی ہفتے میں سپریم کورٹ کی یہ ایگزیکیوٹنگ بینچ ہے بنیادی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے پہلے ہو چکا ہے فیصلہ اس لیے یہ کوئی نیا فیصلہ نہیں ہوگا اور نہ نیا فیصلہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے کیونکہ حکومت نے یا الیکشن کمیشن نے کبھی نظر سانی نہیں کی تھی اس فیصلے کی سو یہ تو پتہ نہیں کس دنیا میں یہ بے وکوف بنا رہے ہیں پاکستان کی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور سارا میڈیا بھی مہران ہوں کیوں لگا ہوا ہے کہ نیا فیصلہ ہونے جا رہے ہیں کوئی نیا فیصلہ نہیں ہو رہا سو حکومت کو ہم نے ریاست کے اوپر بٹھا دیئے ہم نے نیوٹرلز کو ریاست کے اوپر بٹھا دیئے ہم نے عدلیہ کو ریاست کے اوپر بٹھا دیئے ارے بھائی عوام کی تو پوچھو جو ریاست ہے جن کو حق حکمرانی ہے وہ تو بیچارے چیخ رہے ہیں اور آٹے کی لائنوں میں اپنی جانوں کے نظر آنے دے رہے ہیں وہ مر رہے ہیں بھگدر میں ان کو آٹا نصیب میسر نہیں آ رہا ہے ہم کس اس کی بات کر رہے ہیں حکومت سٹیک اوڑر ہے اور محترم نواز شریف صاحب ان کا تو وہ نہ صرف صدایافتہ ہیں وہ عدالتی مفرور بھی ہیں ان کا تو بیان شایعہ آپ کو دکھانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ قانونی اور آئینی طور پر اس وقت تک جو ہے صدایافتہ مفرور ہے عدالتی مفرور ہے ڈیکلیرڈ پروکلیم ڈوفینڈر ہے